موسیقی سیری یا راشن ڈرائیف کی ہیں لیکن آج یہ خاص میسج آج یہ خاص ایک پیغام یونٹ نمبر سات کا یہ چورہاں کلاتا ہے سامنے میرے پاکستان ہٹل ہے اور میرے اکب میں جو ہے وہ ماجی کی طرف رستہ جا رہا ہے لیکن یہاں پر یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے مزدور ہیں اس وقت میری گھڑی میں پانچ بجے ہیں اور پانچ بجے تک یہ یہاں پر بیاسو مددگار ہیں اب تک ان کی کوئی روزی کا بندوبست نہیں ہوا ہے ان سے پوچھ سیں ان کے کیا حالات ہیں اور خاص طور پر یہ ویڈیو یہ پروگرام بنانے کا مقصد مخیر حضرات تک اپنی ریپورٹ پہنچانا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں اچھا ناظرین یہ جیسا ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل آتی اور اس کے اوپر یہ جتنے بھی پچاس ساٹھ سو مزدور یہاں پر موجود ہیں یہ سارے اس کے اوپر لپک پڑھتے ہیں لپکنے کی وجہ صرف ایک ہی ہے بے روز گاری آئیے ذرا بات کرتے ہیں بابا بتائیے کیا کام کرتے ہیں آپ جی میں مزدوری کرتا ہوں کسی اس کی مزدوری کرتے ہیں تگاری کی مزدوری کرتے ہیں ابھی شام کے پانچ بجرے ہیں ابھی تک تو کوئی بندوبست نہیں ہے کیا کچھ کر کر آئے دیاری بلکل کچھ بھی نہیں کر گیا کھالی جیب جائیں گے کر کھالی جائیں گے اور کیا کرتے ہیں رنگ کا گام کرتے ہیں آج ہی نہیں گئے ہیں یا اس سے پہلے بھی کل کری دیاری یہ پورا ہو گیا رمضان پورے ہو گئے رمضان پورا ہو گیا تیرہ روزہ ہو گئے بھی تک کس نہیں ہوا تو کیسے چل رہا ہے بلہ چلا رہا ہے اور کیسے چلے گا شہر کے جو مخیر حضرات ہیں جو آپ کے لیے کسی چھوٹی موٹی دیاری کا یا کاروبار کا بندوبست کر سکتے ہیں ان کے لیے کیا کہنا ہے آپ بھائی ان کو یہی کہنا ہے کہ بھائی بندوبست کر لو بیٹھے بیچارے سارے یہاں پر جاتے میں بھی دیکھتے ہیں میں رنگ کا کام کرتا ہوں انٹر سائنس کی آوائے میں نے انٹر سائنس ایک ایڑ میں پھر بھی مجھے یہ کام کرنا پڑھا ہے جو پیکنسی ہیں سب اپنے اپنوں میں بات دیتے ہیں راشن کے کٹے وغیرہ وہ بھی یہاں پہ ہم لوگوں کو نہیں پوچھتے ہیں یہ جو مخیر حضرات جن کو آپ کہہ رہے ہیں یہی رکھ لیتا ہے یہ لوگ خود لوگ ہم تک پوچھنے دیا جاتا ہی نہیں ہے بھائی مخیر جو ہوتا جس کے باس اللہ نے جس کو دولت دی ہوتی ہے جس کو عزت دی ہوتی ہے تو وہ تو سو دو سو پانچ سو کٹے بناتا ہے لیکن آپ کا کہنے ہاں مطلب یہ ہوا کہ وہ جو نیچے کے لوگ ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں ہاں 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 ہمارے تک نہیں پوچھتا ہے طریقے کا جگہ ہم بتائیں ہم کام ہو جائے ہیں اس وقت ہم ساتھ نمبر مین چورائے پہ مجدور چوک ساتھ نمبر اچھا میرے ساتھ موجود ہے الٹی مشین الٹی مشین کا کام کیا تھا پہلے یہ بتاؤ بھائی دور فور منگلوں کی دور فور کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا جی تو آج ابھی تک دیاری کا کوئی بندوبست نہیں ہے نہیں کوئی بھی نہیں ہے کل گیا تھا نہیں کلے بھی نہیں گیا تھا کب گئے تھے آخری بعد دیاری پہ تقریبا پانچ سے دن کے بعد جاتے ہیں ایک دیاری لگتی ہے ہمارے کو کیا لیتے ہو بیسے دیاری سو بھی ٹھکے دار کھا جاتے ہیں ہمارے پیتے ہیں دیاری ہماری پینتیس دور فور پینتیس دور فور دیاری اور تقریبا پانچ سے روز سے نہیں کی دیاری نہیں لے گئی جی مصری کا کام کرتے ہیں ٹائل مارول چنائی پلسر کا کام کرتے ہیں ابھی میرے کو پورے چار دن ہو گئے ہیں میں نے کوئی دیاری نہیں لگائی ابھی تو دونوں جیبیں بھی کھالی ہیں نیچے والی بھی کھالی ہیں اللہ پاک گھر لے جائے یہ وہ اللہ کی مہربانی کسی اور کی کوئی مہربانی نہیں ہے میں زیل پاک سے آئے ہوں زیل پاک سے آئے ہوں نہیں کل نہیں لگائی چار دن پہلے چار دن پورے ہو گئے ہیں آدمی رہے کو چار دن پہلے دیاری لگائی تھی دو سو روپے کا تیل ڈلتا ہے میں گاڑی پہ آتا ہوں گاڑی پہ جاتا ہوں کوئی دیاری نہیں کوئی چکر نہیں کوئی سینی روزے لگے پڑے ہیں کوئی کام کرواتا ہی نہیں یہاں ہی بیٹھے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی مل جاتا ہے چار سو کا کام کبھی شام تک کروالے مقصد رات تک بیٹھے ہیں آٹھ بجے تک نو بجے تک کسی کا سمان اٹھانے ابھی مستری ہیں کاریگر ہیں کام نہیں ملے گا تو کسی کا مزدوری کرنے چلے جائیں کسی کا پانی اٹھا دیا کسی کا بسرہ اٹھا دیا کسی کا ٹیبل اٹھا کے رکھ دیا کسی کا سمانے گھر کا وہ آگے پیچھے کر رہے ہیں میرے شہر کے مخیر حضرات سوچیں اس بارے میں کہ ان کا کیا ہونا ہے ضروری نہیں ان کو خیرات دیں ضروری نہیں ان کو صدقہ دیں ان کے لئے روزی کے بندوبست کریں ان کے لئے روزی کے بندوبست کریں یہ اپنے کام کا ٹیکنیکل سٹاف ہے یہ آپ کو سوچنا ہے یہ ہزار پانچ سو جڑی مل جاتی ہے وہ بھی کام ملتا تو لگ جاتی ہے انہیں مہینہ مہینہ در در دن پر اللہ چلالا کہا نہیں کوئی حکومت کا کام ہی نہیں کوئی کام کر کے تھے ہمارے کو کچھ ریلیف کر کے تھے کچھ بھی تک یہاں پہنچا ہے کچھ بھی نہیں پہنچا کچھ بھی نہیں پہنچا ہڈی کوڑی نہیں پہنچی مزدور دو یہاں کام کے لئے بیٹے ہیں کام کوئی سب ہی ہو ٹھیک ہے نا وہ ان کو یہ نہیں ہے کہ کوئی راشن کے لالش میں وہ کام کے لیاز سے آتے ہیں یہاں پہ روزی کمانے کے لیاز سے آتے ہیں بہرحال جو اپنے میر صاحب ہیں ان کو یہی ہے کہ ایک دن ہمارے ساریدت آ کے بتایا ہماری یہ تکلیفوں کو دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے یہاں روزگار کماتے ہیں کس طریقے سے ہم گھر کو چلاتے ہیں اپنے جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی سنیں خاص طور پر تو وہ ہی کیونکہ اگر وہ ان کے لیے کوئی ایسے کاروبار کا بندوبست کرنے اگر یہ ہزار روپے دھیاڑی ہے اس کی ہے اور اگر یہ ساتھ سو روپے دھیاڑی میں کوئی ایسا اس کو کام مل جائے جس میں یہ آٹھ ڈس گھنٹے بیٹھ کر اپنی دھیاڑی گھر لے کر چلے حضرت کے ساتھ تو کیا یہ صحیح ہوگا آپ لوگوں کے لیے بلکل صحیح ہوگا کیوں نہیں صحیح ہوگا روزانہ کی روٹین میں ہمارے کو آٹھ سو روپے بھی ملتے رہیں گے تو ہمارا گھر چلتا رہے گا ہمارا جولہ جلتا رہے گا کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں گے ہمارا چولہ جلتا رہنا چاہیے اور ہمارا کو کچھ نہیں چاہیے تقریبا ہمیں ہو گئے پہلے رمضان سے دو دن پہلے کے فارق بیٹے میں یہاں پہ راتوں کو دس دس بجے یارہ یارہ بجے یہاں پہ کبھی آ کے دیکھے یا کمران یا کوئی بھی غریب کا احساس کرنے اللہ تو دیکھے راتوں کو روڈوں پہ ایسی سو یاد ہے مزدور ابھی بریانی باٹنیالا کوئی آیا بچارہ روزے کے ٹائم ہے کہ چلو مزدوروں کا کسی کا ہے روزہ کسی کا نہیں ہے وہ بھی چھینہ جپٹی کی وہ بھی لے گیا ہو وہ بھی لے گیا کسی کے ہاتھ میں آئے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کہ حکومت سے درخواہ سے ہماری مزدوروں کو حساس کیا جائے ان کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کھولا جائے جو لگا بندی ان کا روٹنگ چلتی رہے ان کے گھر کا نظام چلتا رہے ہماری یہ درخواہ سے آج بھی بھارک بیٹھے ابھی گھر کیسے چل رہا ہے بہت اللہ چلا رہا ہے حکمرانوں کے لیے کچھ کہنا ہے یار کیا کہیں گے وہ دیکھ رہے کیا کرمانوں کو کہیں گے کچھ بھی نہیں کہنا ہے کچھ کرتے نہیں ہیں وہ بولتے یہ گھر بھی ہمارے کو دے دو ابھی ایک ٹائم کا کھاتے ایک ٹائم کا ایسے ٹائم گزار لیتا بھائی غریب لوگ ہیں ہم بہت مزدور لوگ ہیں کام ویسے ہی نہیں لگتا ہمیں چار پانچ دن ہو گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو مال آتا ہے ادھر ایک میں بات بتاؤں وہ ہمیں نہیں ملتا کوئی اور ہی لے جاتے ہیں ہم ادھر گریب لوگ ہیں کبھی بکھے ہیں کبھی پیاسے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ ہیدر آباد کے حالات ہی کچھ ایسے ہم دیکھ رہے ہیں ایسے حالات ہیں کہ لوگ اب روٹی چھیننا چالوں کر رہے ہیں یہ تو ناظرین میں اس وقت موجود تھا یونٹ نمبر سیون کا یہ چوراہ ہے ساتھ نمبر کا چوراہ ہے مزدور چوک بھی کلاتا ہے رمضان آج تیسرا افطار ہم کریں گے اور حالات آپ کے سامنے ہیں یہ ساری ویڈیو یہ پروگرام کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو متوسط طبقے کے لیے جو پیسے والے لوگ ہیں اگر وہ آگے آئیں اور ان کے کاروبار کا بندوبست اگر وہ کریں ان کی دھیاڑی کا اگر وہ بندوبست کریں تو ان کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے راشن ضرور دیں افطار ضرور کرائیں روزہ ضرور کھلوائیں سہرییں ضرور کروائیں لیکن ان کے روزگار کا بھی بندوبست کریں اپنے میزمان کاشیف رفیق کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے جیمز ٹی وی موسیقی